اِنَّ اللَّهَ بَمَعْلَائِكَ تَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا الصلاة والصَّيَمُ عَلِكَ يَا سَيُّدِي يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَى آلِكَ وَاصْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ مُولَى يَا صَلِّبَ سِلِّمُ دَائِمًا نَبَدَا عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الخَلْقِ كُلِّهِمِ وَالْحَبِيبُ الَّذِي تُرْجَعَ شَفَاعَتُهُ لِكُلِّ عَوْلٍ مِّنَ الْأَحْوَالِ مُقْتَحِمِي مُنَزَّهٌ عَنِ شَرِيقٍ فِي مَحَاسِنِهِ فَجَوْحَلُ الْحُسْنِ فِيهِ غَيْرُ مُنْقَسِمِي رَبِّ صَلِّبَ سَلِّم دَائِمًا نَبَدَا عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الخَلْقِ كُلِّهِمِ اللہ تبارک و تعالی جلَّ جلالهُ وَعَمَّ نَبَالُهُ فَعْتَمَّ بُرْحَانُهُ وَعَظَمَ شَانُكِ حَمْدُ وَسَنَا حضور پر نور شافی جوم النشور دستگیر جہان غم گسار زمان سید سرباران حامی بے قسان محسن انسانیت عصوہ آدمیت احمد مجتبہ جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہی اصحابہی و بارک و سلم کے دربارے گوھر بار میں حدیت رود و سلام عرض کرنے کے بعد محتشم سامین حضرات جیسا کہ آپ نے اشتہار میں ملحظہ کیا ہوگا ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا علمی ذوق میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالو ہمیں بھی ان جیسا علمی ذوق عطا فرمائے آمین محتشم سامین حضرات حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کرام علیہ وردوان میں تفسیر کے میدان میں ایک ممتاز مقام کے حامل ہیں آپ کی دیگر بہت سی صفات کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو جو علمی ذوق عطا فرمایا تھا وہ بھی اپنی مثال آپ ہے جیسا کہ آپ کے نام سے ظاہر ہے آپ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے لخت جگر ہیں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے وہ چچا ہے جن کے بارے میں نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا حازہ امی یہ میرے چچا ہے فَلْجُبَاهِ اَحَدُمْ بِأَمِّي اَوْكَمَا قَالِ یہ میرے چچا ہیں کوئی مجھے ان جیسا اپنا چچا دکھائے تو سہی حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین قبول کیا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ان کو اپنے والد کی طرح سمجھتے تھے جب آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ میرے چچا ہیں ان جیسا کسی کا جیسے میرا چچا ہے کسی کا چچا نہیں تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کسر نفسی کے طور پر عرض کیا کہ آپ میرے بارے میں ایسا نہ فرمائیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار فرما لِمَا لَا أَكُولُو میں کیوں نہ کہوں وَأَنْتَ بَقِيَّةُ آبَائِ حالانکہ آپ ہی تو میرا سب کچھ ہیں میرے آبا کا بقیہ آپ ہیں یعنی میں اس وقت نہ میرے والد کے گرامی ہیں اور نہ میرا کوئی اور چچا ہے اَنْتَ بَقِيَّةُ آبَائِ میرے والدین میرے آباؤ اجداد میں سے آپ ہی میرے پاس باقی ہیں اور ایک حدیث میں تو لفظیں کافی استعمال نہیں کیا فرما وَأَنْتَ بَقِيَّةُ آبَائِ اور چچا باپ ہی ہوتا ہے چچا باپ ہی ہوتا ہے اور آپ میرے سلسلہ اعباؤ اجداد میں سے بقیہ ہیں اس واسطے میں آپ کا ذکر ان الفاظ کے ساتھ کر رہا ہوں خالقِ کائنات جللہ جلالہو نے جس خاندان کو آخری نبوت کے لئے منتخب کیا تھا اس خاندان کا بقیہ آپ ہیں اس واسطے میں یہ کہہ رہا ہوں جیسا اللہ تبارک و تعالی نے جیسی عظمت میرے چچا جان کو دی ہے ایسی کسی کے چچا کو نہیں دی حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ شیب عبی طالب میں اس وقت آپ بھی محصور تھے اس وقت آپ کی اہلیہ محترمہ ام فضل امید سے تھیں اگرچہ اس وقت یہ اسلام قبول انہوں نے نہیں کیا تھا نبی اکرم نور ابن جسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے سے آ کر انہوں نے یہ کہا کہ اس طرح ہمارے گھر امید ہے سید عالم نور ابن جسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما لعل اللہ یقرر آئیننا منہا بغلام میں آپ کو خوش خبری دیتا ہوں اس حال کے کائنات ہمیں ایک بیٹا عطا فرمائے گا اور اللہ تبارک و تعالی وہ بیٹا ہمیں دے کر ہماری آنکھوں کو تھنڈا کرے گا وہ جس وقت سارے قریش نے آپ کے خاندان کا اقتصادی بائیکارٹ کیا ہوا تھا معاشی بائیکارٹ کیا ہوا تھا اس دوران حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی ہجرت سے تقریباً تین سال قبل حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی ولادت کی خوش خبری سنائی تھی اور ساہ کی حکم دیا تھا کہ جب وہ پیدا ہو جائیں تو انہیں میری طرف اٹھا کے لے آنا رسول اکرم نور ابن جسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس کو اپنے لواب مبارک سے گھٹی پلائی اور تحنیق کا عمل آپ کے لواب مبارک سے ہوا حضرت مجاہب کہتے ہیں یہ بھی ایک حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت یہ دعا کی تھی اللہم علمہ الحکمت اے اللہ اس بیٹے کو حکمت عطا فرما دے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی آپ نے ہی عبداللہ رکھا رسول اکرم نور ابن جسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام عبداللہ رکھا اور ہمیشہ آپ کے لئے دعائیں مانگتے رہے یہاں تک ایک حدیثیح میں یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پہ آپ نے ہاتھ رکھا ہوا تھا اور یہ دعا کر رہے تھی انہیں قرآن مجید کی تفسیر کا علم عطا فرما دے ان کے سر پہ ہاتھ رکھے اور خود حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ضمانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے کے ساتھ لگایا ہوا تھا اور اس حال میں یہ دعا فرما رہے تھے اللہم فقہ ہو فی الدین اے اللہ میرے اس بیٹے کو دین فقہت عطا فرما دے یعنی اس لحاظ سے اگر یعنی عمر میں چھوٹے ہونے کے لحاظ سے اگرچہ نبی اکرم نورم جسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ رشتہ میں چچازاد بھائی ہے فرمایا اے اللہ ان کو دین کی فقہت عطا فرما دین کی سمجھ عطا فرما دین کی سمجھ عطا فرما تعویل عطا فرما تفسیر کا علم عطا فرما اور پھر ایک مرالہ وہ بھی آیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلا سے باہرت شریف لائے تو دیکھا کسی نے وضو کے لئے پانی لاکر پہلے ہی رکھ دیا ہے تو سرکار نے پوچھا یہ پانی کسے رکھا ہے تو جواب ملا کہ عبداللہ بن عباس نے رکھا ہے تو نبی اکرم نورم جسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ دعا دی اللہم فقہ ہو فی الدین اے اللہ اس عبداللہ کو دین کی فقہت عطا فرما دے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم نورم جسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی توجہ کا آپ مصداق تھے آپ کے بارے میں متعدد بار دعائیں کی گئیں اور اس کی وجہ سے آپ کے دل میں علم کا ایک ایسا شوق تھا کہ جس کی وجہ سے دیگر بہت سے لوگ اگرچہ وہ کاروان اسلام میں پہلے شامل ہوئے تھے اور بڑے بلند مقامات پر فائز تھے لیکن علمی مقام میں ان بہت سے لوگوں سے حضرت عبداللہ بن عباس آگے نکل گئے آپ دیکھیں کہ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو خود حضرت عبداللہ بن عباس کا یہ فرمان ہے کہ میری عمر تیرہ سال تھی اس وقت ایک روایت میں پندرہ تک اور بیس تک ریادہ سے زیادہ ذکر ملتا ہے بہرحال چودہ پندرہ سال کے قریب ایک بچے کی عمر ہے رسول اکرم نور عبداللہ شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیت کا شرف حاصل ہے اور پھر خاندان رسول علیہ السلام کی نسبت بھی حاصل ہے اور پھر اتنی دعائیں بھی ساتھ ہیں جس وقت سرکار کا وصال ہو گیا حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ میں نے ایک اور صحابی سے کہا حلمہ فلتعلم من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آؤ ہم دونوں مل کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے پڑھ لیں ہماری چھوٹی عمر ہے اور جو کاروان اسلام کے اولین رہی ہیں جب مکہ شریف سے دعوت و جہاد کا کاروان نکلا اور مکہ شریف سے اس وقت اسلام اور اسلام کے عراقین کی تبلیغ کی جا رہی تھی اس وقت جو سرکار کے ساتھ تھے وہ بہت سے لوگ اس وقت ہمارے پاس موجود ہیں ہم اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئے تھے لہٰذا ہمیں اس وقت کی باتیں بھی پوچھنی چاہئے ہمارے پاس سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے ہمارے پاس سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے یہ کبار صحابہ ہمارے پاس موجود ہیں انہم کثیرون آج یہ بہت سے ہیں لیکن وقت آئے گا ان میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا تو ہمیں چاہئے کہ ہم ان سے زیادہ سے زیادہ علم حاصل کریں جو کچھ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیا ہے ہمیں اس وقت کو غنیمت سمجھنا چاہئے ہمارے محبوب علیہ السلام ہم سے جدہ ہو گئے ہم برہ راست ان سے تو اب نہیں استفادہ کر سکتے جس طرح ہم ان زہری حیات والے لوگوں سے کر سکتے ہیں تو ہمیں سرکار جو کچھ ان کو امانت دے کے گئے ہیں اور دین کا ان کو وارث بنا کے گئے ہیں اور پھر یہ سفر و حضر میں سرکار کے ساتھ رہے ہیں انہیں وہ غار کی تنہائیاں بھی حاصل رہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جیسے عظیم لوگ اور وہ سرکار کے اشرہ مبشرہ اور پھر وہ بیت اولہ اور ثانیہ میں حاضر ہونے والے لوگ اور پھر بدری صحابہ اور یہ سارے کبار لوگ موجود ہیں لہٰذا ہمیں یہ ٹائم زیاری کرنا چاہئے ان سب سے ملاقات کر کے جو کچھ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے ہمیں وہ سب کچھ حاصل کرنا چاہئے لکھ لینا چاہئے اور یاد کر لینا چاہئے آپ نے جس وقت یہ پروگرام بنایا فرماتے ہیں وہ دوسرے ساتھی جن سے میں نے یہ کہا تو انہوں نے کہا عبداللہ تعجب ہے تجھ پر کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ لوگوں کو تمہاری ضرورت پر جائے گی حالانکہ اس ماحول میں تو اتنے اتنے بڑے صحابہ موجود ہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ اشرہ مبشرہ ہیں یہ سارے لوگ موجود ہیں تمہیں کون پوچھے گا تم اپنی اتنی بڑی ذمہ داری سمجھ رہے ہو کہ تم سے پوچھا جائے گا جب کتنی سوسائٹی صحابہ کی بھری ہوئی ہے تو تعجب ہے تمہاری سوچ پر کہ تم یہ کہہ رہے ہو کہ ہم سب کچھ حاصل کریں اس نیت کے ساتھ کہ ہم سے مواقضہ ہوگا ہم پھر مسئول بن جائیں گے لوگ ہمارے پاس آئیں گے کہہ رہا ہے تمہارے پاس کون آئے گا تم ابھی تیرہ چودہ سال کے بچے ہو اور اتنے اتنے سی سال کے صحابہ اور بڑی عمر کے کبار لوگ وہ موجود ہیں لہذا ان کے ہوتے ہوئے تمہیں یہ خطرہ کیوں ہے اور تمہیں یہ تشویش کیوں ہے اور تم یہ کام کیوں کرنا چاہتے ہو انہوں نے آپ کی تحریک جو تھی ذہن میں اس کے بالکل برقس آپ کو جواب دیا آپ کا شوق یہ تھا کہ ہمیں دن رات ایک کر کے سارے صحابہ سے ملاقات کرنی چاہئے اور ہر ایک سے سیکھنا چاہئے انہوں نے کہا کہ یہ تمہارے اوپر کوئی ایسی ذمہ داری نہیں ہو رہی ابھی تو بڑے موجود ہیں تم چھوٹے سے ہو لہذا وقت گزرے گا تو پھر دیکھ لیں گے یہ ان کا مشورہ تھا حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں ترکتہو میں نے اس دوست کو چھوڑا وَأَقْبَلْتُ عَلَى الْأَصْحَابِ اور میں اکیلہ ہی میں نے سفر شروع کر دیا کہ میں صحابہ سے ملوں گا میں نے شروع کر دیا میں نے ایک ایک صحابی کو تلاش کیا میں نے ایک ایک صحابی سے سوال کیا میں نے دن کو سفر کیا میں نے رات کو سفر کیا مسلسل میں محنت کرتا رہا ہر آیت کے بارے میں میں نے پوچھنے کی کوشش کی اور ہر دور کے بارے میں جو سرکار کے فرامین ہیں میں نے ان کے مطابق میں سوال کرنے کی کوشش کی اور میری اس وقت کا جو میرا معمول تھا وہ یہ تھا قربان جاؤں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علمی ذات اور ان کی لگن اور محنت پر جن کے ساتھ محبوب علیہ السلام کی دعائیں ہیں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اب دعاؤں سے جقیناً سب کچھ مل جائے گا اب میں تو گھر میں چھپ کر کے بیٹھ جاؤں نہیں پڑھوں گا تو پھر بھی سب کچھ مجھے مل جائے گا ان دعاؤں نے ہی ان میں یہ تحریک پیدا کر دی کہ تم آگے بڑھو گے تمہاری کوشش شیط میں زیادہ مل جائے گا اور دعاؤں کی تاثیر یہ ہوگی ایک وقت وہ آئے گا کہ اس وقت پورے زمانے کی نگاہ عبداللہ بن عباس پہ جا کے تھیرے گی کہ اب جو کچھ یہ فرما دیں گے ہمارے لیے وہی حتمی بات ہے اور انہیں کی حتمیں پہ عمل کیا جائے گا حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میں نے جب سفر شروع کیے میں سوال کرتا تھا پوچھتا تھا پڑھتا تھا عدب کا تقاضہ یہ ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی نبی یا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی عظیم فرد ہیں سرکار کے چچہ ذات بھائی ہیں خاندان نبوت سے تعلق ہے کہتے ہیں جب میں پڑھنے جاتا تو میں نہ تو پہلے کسی کو متعلق کرتا کہ میں آ رہا ہوں کہ کہیں میرے عزاز میں وہ شخص جن کے پاس میں حدیث پڑھنا چاہتا ہوں وہ کھڑے نہ ہو جائیں کیونکہ جتنا میرے ذہن میں حدیث کا وقار ہے میں نہیں چاہتا کہ جس سے میں حدیث پڑھوں وہ میرے لئے کسی یہ تمام میں مبتلا ہو لہٰذا نہ تو پہلے متعلق کرتا تھا کہ اے فلان صحابی میں صلو آ رہا ہوں آپ کے پاس اور نہیں میں پہنچ کے ان کو متعلق کرتا تھا کیا کرتا تھا میں ان کے دروازے کے بہر چادر بچھا کے بیٹھ جاتا تھا صحابی کے دروازے کے بہر جہاں جہاں ان کے گھر تھے حجاز میں تھے یا حجاز سے بہر تھے میں نے وہاں پہنچ کر دروازے کو بھی دستک نہیں دی کہ جس سینے میں ایک حدیث ہے کہیں اسے میری وجہ سے کوئی تھوڑی سی بھی تکلیف نہ پہنچے جب اپنی مرضی کے مطابق بہر نکلیں گے تو پھر میں ان سے پوچھوں گا کہتے ہیں میں نے اتوشد و ردائی علا باب دارہی میں اپنی چادر کا ہی سیرانہ بنا لیتا وقت گزر جاتا میں دستک نہ دیتا میں ان کو متعلق نہ کرتا کہ میں آیا ہوا ہوں اس طرح کئی گھنٹے گزر جاتے تو اکیلو علا باب ہی ہوائیں چلتیں اور میرا چہرہ مٹی سے بھر جاتا تصور کرو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ان کا علمی ذوق تڑپ اور طلب کتنی ہے خاندان نبوت کے فرد ہیں اور ایک ایک حدیث پڑھنے کے لیے صحابہ کے دروار جب وہ پہنچے ہوئے ہیں چادر بیٹھائی ہے لیٹے ہوئے ہیں ہوا چل رہی ہے خاک اڑ رہی ہے چہرے پہ پڑ رہی ہے مگر پھر بھی بے سبری کا اظہار نہیں کرتے اور پھر بھی اپنا اس کاروان ہمت سے پیچھے نہیں ہٹے کہ یہ کیسے میں پورا آ سکوں گا کیسے میں ایک ایک کر کے حاصل کر سکوں گا بھوک بھی ہے پیاس بھی ہے دھوک بھی ہے ہوا چل رہی ہے غبار پڑ رہا ہے مگر پھر بھی یہ اتنے ذوق میں مست ہیں کہ کسی ایک صحابی کو یہ شکایت کرنا تو در کنار کہ تم بہراتے نہیں ہو میں پورا دن ہو گیا ہے بیٹھے ہوئے اتنے گھنٹے ہو گئے ہیں بیٹھے ہوئے یہ شکایت تو در کنار بلکہ خود اپنی طرف سے یہ اظہار کرنے لگے جس وقت ایک صحابی گھر سے باہر آئے انہوں نے دیکھا کہ عبداللہ بن عباس چہرے پہ مٹی پڑی ہوئی ہے اور میرے دروازے کے باہر لیٹے ہوئے ہیں تو انہوں نے کہا مالکہ یا ابن عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے ہمارے محبوب علیہ السلام کے چچا جانتائی آپ کا یہ حال کیسا ہے آپ تشریف لائے اور آپ نے بتایا کیوں نہیں آپ نے ہمیں کیوں نہیں خبر دی کہ میں وہاں حاضر ہو جاتا صحابی کہنے لگے میں آپ کے پاس جا کے آپ کو حدیث سنا آتا آپ کے گھر جا کے آپ کو حدیث سنا آتا آپ مجھے مترے تو فرماتے خبر تو دے دیتے کسی کو بھیج دیتے آپ نے میری طرف پیغام کیوں نہیں بھیجا حتی تو کا میں آپ کے پاس حاضر ہوتا اور آپ کا جو مقام و مرتبہ ہے اس کے پیشے نظر اتنی شرمندگی ہے میرے لیے کہ آپ میرے گھر کے دروازے کے بہر چادر بچھا کے بیٹھے ہیں اور اتنا غبار پڑ رہا ہے عرب کے ریگستان کی ریگ ابری ہوئی ہے آپ نے ہمیں کیوں نہیں بتایا کہ میں خود جاتا اور تمہیں وہ حدیث پڑھا کے آ جاتا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے پہلا سوال یہ تھا مالکہ یا ابن عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کے چچا ذات بھائی آپ نے ایسا کیوں کیا کس لیے آئے ہو ابتدائی سوال تو یہ تھا کیوں آئے ہو کیسے بیٹھے ہو یہاں آنا کیسے ہوا تو کہنے لگے فرمانے لگے حدیث مجھے ایک حدیث کی محبت کشان کشان لے آئی ہے ایک حدیث پڑھنے کو آیا ہوں مجھے پتا چلا ہے کہ تم نے اپنے کانوں سے میرے محبوب سے وہ حدیث سنی تھی اور میں اسی آپ کی زبان سے وہ سننے کے لیے آگیا ہوں اور لکھنے کے لیے آگیا ہوں تاکہ میں سنبھال لوں اور آگے لوگوں تک پہنچا دوں ایک حدیث پڑھنا یہ میرا مسئلہ ہے میں تمہارے درباغت پر درباغت پر کسی اور مقصد کے لیے نہیں آیا حدیث کے لیے آیا ہوں تو انہوں نے کہا اللہ ارسلتا الین فاتحیتوں کا آپ نے پھر پیغام بھیج دینا تھا کہ میں خود حاضر ہوتا اور وہاں جا کے میں حدیث آپ کو پڑھا دیتا آپ کو سنا دیتا آپ نے تنی تکلیف کیوں کی وَأَنْتَ اِبْنُ اَمِّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ اور آپ تو ہمارے محبوب الاسلام کی اتنے قریبی رشتہ دار ہیں اور اس انداز میں آپ بیٹھے ہیں آپ کا پیغام کافی تھا تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ وہاں نے جواب دیا فرمانے لگی تمہارا حق نہیں کہ تم میرے پاس آؤ میرا حق تھا کہ میں تمہارے پاس آتا کیونکہ مجھے کتنی قدر اپنے محبوب کے فرمان کی ہے وہ مجھے مجبور کرتی ہے کہ جس سینے میں وہ فرمان ہے اس کا اتنا بڑا مقام ہے اگر اب اللہ بن عباس وہاں دروازے پہ لیٹ بھی جائے تو کوئی بات نہیں وہ فرمان زیادہ عزت والا ہے میں زیادہ حق دار ہوں کہ میں آپ کے پاس آتا لہٰذا میں اس واسے آیا ہوں کہ تمہارے سینے میں وہ حدیث ہے اور میں وہ حدیث سننے کے لیے آیا ہوں یہ میرا حق تھا کہ میں آپ کے پاس حاضر ہوتا دیکھو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تڑپ کے ساتھ ساتھ جو وقار حدیث ہے اور جو وقار محدث ہے اور جو علم دین کی اہمیت ہے فرمایا میں طالب علم کی حیثیے سے پہنچا ہوں آپ کے پاس وہ علم ہے اگرچہ میرا خاندان بڑا ہے اور عظمتیں تمہارے ذہنوں پر چھائی ہوئی ہیں مگر چونکہ میں نے حاصل آپ سے کرنا ہے اس واسے میں اپنا حق سمجھتا ہوں کہ میں حاضر ہوں اور پھر پہنے لگے ایک مرتبہ یعنی چونکہ ہمیشہ کا یہ معمول تھا فرماتے ہیں مہد عبی بن قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر ایسے ہی بیٹھا ہوا تھا اور کئی گھنٹوں کے بعد جب وہ بحر تشریف لائے تو انہوں نے کہا آپ نے مجھے گھر پیغام کیوں نہیں بھیجا یعنی نہ تو پیغام بھیجتے ہیں نہ بلاتے ہیں وہاں اپنے گھر میں اور نہ یہاں پہنچ کے پیغام دے رہے ہیں کہ ذرا بہر آؤ میں حدیث سننا چاہتا ہوں کہنے لگے لوشیتو انعو کے ذکا اگر میں چاہتا کہ میں آپ کو بیدار کروں تو میں کروا سکتا تھا اور فرمانے لگے لوگو مجھے یہ بھی پتا ہے کہ ہر وہ صحابی جو اپنے گھر میں موجود ہیں اور حالتیں آرام میں ہیں مثال کے طور پر اگر سو بھی رہے ہیں مجھے پتا ہے کہ اگر میں پیغام بھیجتا کہ بیدار ہو جاؤ تو وہ اس میں اپنی سعادت محسوس کرتے محبت سے اٹھتے کوئی ان میں سے ایسا نہیں تھا کہ جو مشکمہ کرتا کہ عبداللہ بن برس ایسے آ جاتے ہو اور ہمیں چند لمحے آرام بھی نہیں کرنے دیتے فرمایا مجھے پتا ہے ان میں سے ہر ایک کی یہ چاہت ہے کہ اگر انہیں پتا چل جائے کہ میں دروازے پر ہوں تو یہ اپنی نیند پر میرے پاس آنے کو ترجیح دیں ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کو میری آمد کی خبر ہو جائے اور پھر سویا رہے ہر ایک کا ذوق یہ ہے کہ اگر میرا ان کو پتا چل جائے تو یہ ضرور نیند چھوڑتے ہوئے میرے پاس آ جائیں لیکن جس جگہ سے علم حاصل کرنا ہے میرے محبوب علیہ السلام کا فرمان ہے توازعو لمن تتعلمون منہو کہ جن سے تم نے علم حاصل کرنا ہے ان کے سامنے آجزی بھی کرنی ہے یہ وعی بن کاب کا سینہ تو میرے پینے والا گھاٹ ہے یہ ایک ایسا گچہ ہے جہاں سے میں نے بھی خوشہ چینی کرنی ہے میں نے چاہتا کہ میری طرف سے اتنی بھی ان کو تکلیف ہو انہیں میرا کوئی احتمام کرنا پڑے میرے بلانے پر گھا سے بہر آنا پڑے میں یہ منظور کرتا ہوں کئی گھنٹوں تک بیٹھا رہوں گا موسم جیسا بھی ہو اس کو برداشت کروں گا گھبار چہرے پہ پڑتا رہے تو پڑتا رہے مگر اپنے استاذ کو ایک لمعہ بھی تکلیف نہیں دینا چاہتا خود نکلے فرمایا لا اریدو ان املہم میں ان کو کسی طرح کی بھی کوئی تنگی کسی شخص کو نہیں آنے دیتا جس کے سینے میں ایک بھی حدیث موجود ہے میں اس کو سننے کے لیے آؤں گا مگر وہ اپنی سہولت کی مطابق جب بہر تشریف لائیں گے میں ان سے سن لوں گا اور ان سے لکھ لوں گا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ عمل بھی آج ایک طرف تو ہماری آج کے وقت میں ہمارے طلبہ کے لیے اس میں سبق ہے کس حد تک انہیں احتمام کرنا چاہیے اور پھر پورے عوام کے لیے جب انہوں نے مسئلہ پوچھنا ہو فتوہ لینا ہو تو اس وقت انہیں سوچنا چاہیے کہ جس سے ہم نے پوچھنا ہے اس وقت اس کا حال کیا ہے وہ کن حالات میں ہے ذہن میں پر کیا کیا چیزیں چھائی ہوئی ہیں وہ علیہ در فتوہ کے عادات بھی ہیں کہ جس میں غلطی کا بھی احتمال ہے جس وقت ایسے معروضی حالات اس وقت سوال نہ کرو ساتھ یہ بھی ہے یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جس سے پوچھنا ہے ہم کسی طرح اس سے یہ اگلوال ہے ایک مرتبہ پھر نہ پہلے کی کوئی خبر ہے نہ بعد کی کوئی خبر ہے صرف جس طرح مشین سے کوئی کام کروانا ہو آج ہمارا جس جگہ سے ہم کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کے ساتھ ہمارا تقاضہ یہ ہے کہ جیسے بھی ہو جو بھی حال ہو اسے بتانا چاہیے اور بولنا چاہیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے گرچہ میں ان صحابہ کی سروں کا تاج ہوں کیونکہ سرکار کے چچا جی کا میں صاحب زادہ ہوں مگر میں بیٹھ جاؤں گا جب خود آئیں گے تو پھر ان سے سوال کروں گا حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے استاز ہیں تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری پہ بیٹھنے لگے تو حضرت عبداللہ بن عباس نے رکاب تھام لے حضرت زید بن ثابت نے کہ آپ دلہ کیا کر رہے ہو اتنی بڑی اتنی بڑی شرمندگی میرے لیے میں تو تمہارے چچا جان کا خادم ہوں اور آپ نے میرے ہی رکاب کو تھاما ہوا ہے کہ میں قدم رکھوں اور سواری پہ سوار ہو جاؤں تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا خود نہیں میں نے تھاما ہاکذا امرنا ان نفعلا بی علمائنا ہمارے محبوب اللہ السلام نے یہی حکم دیا تھا کہ جن سے پڑنا ہو ان کا اتنا عدب کرو جب انہوں نے یہ کہا تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا ہاتھ چوم لیا اور فرما ہاکذا امرنا ان نفعلا بے اہل بیت النبینا ہمیں ہمارے پاک حبوب اللہ السلام نے یہی حکم دیا ہے کہ میرے اہل بیت کے ساتھ ایسا عدب کیا کرو حضرت زید بن ثابت استاذ ہیں اور شاگرد کا ہاتھ چوم لیا فرمایا تم سرکار کے فرمان کے بیش نظر میری رکاب تھامے ہوئے ہو تو میں سرکار کے فرمان کے مطابق تمہارا ہاتھ چوم رہا ہوں اس واسطے کے ہمارے محبوب اللہ السلام نے ہمیں ایسے عدب کا حکم فرمایا ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ایسے ایسی دلچسپی ذوق اور شوق کے ساتھ ہر جگہ جا رہے ہیں شہابہ سے ملاقات کر رہے ہیں پڑھ رہے ہیں اور ان کو یعنی یہ حالانکہ وہ پہلا آدمی کہہ رہا تھا کہ عبداللہ تجھے کون پوچھے گا یعنی یہ انداز تھا کہ تجھے غلط فامی ہو گئی ہے کہ لوگ تجھے اپنا امام بنا لیں گے حالانکہ اتنے بڑے بڑے لوگ موجود ہیں شہابہ میں اور تم تمہیں یہ باہم ہو گیا کہ شاید مجھ سے لوگ پوچھیں گے تجھے کون پوچھے گا یہ ابتدا سے ہی ان کے حسنہ شکنی تو ہوئی اور پھر سارا سفر تہہ کی یا اللہ تبارک و تعالی نے ان کو وہ عروج عطا فرمایا اور جس عروج کی کوئی مثال نہیں ملتی حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی انہوں کا اہد مقدس ہے تو ان کا یہ دستور تھا جب بھی کوئی مشکل مسئلہ آیا ہے انہوں نے فوراً حضرت عبداللہ بن عباس کو بلا ہے کہ یہ مسئلہ ہے اس کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے اور حضرت عبداللہ بن عباس نے خود یہ بات اپنی طرف سے بیان کی کہ جب بھی کوئی مسئلہ پیش ہوتا ہے سب سے پہلے میں قرآن مجید کی طرف جاتا ہوں اور جو کچھ مجھے تفسیر کا پھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بارے میں جو ان کے فیصلے ہیں میں انہیں دیکھتا ہوں سمع اج تاہے دو برائی اگر یہاں بھی نہیں ملتا تو پھر اپنی رائے سے اجتحاد کرتا ہوں وہی جو قرآن و سنت کے بعد کیاس اجتحاد اور فقہ کا گرے گھر ہے حضرت عبداللہ بن عباس نے اسی کی نشاندہی فرمائی ہے فرمائی ہے خود میں اجتحاد کر لیتا ہوں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ ہر اہم میٹنگ میں بلا لیتے ہیں یہاں تک یہ بدری صحابہ کو یہ گلاہ ہو گیا شکوا کیا انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے اے عمر آپ یہ کیا کرتے ہیں کہ اس جوان کو بدری صحابہ کے میٹنگ میں بلا لیتے ہیں اشیاخ بدر صحابقون اولون لوگ جو ہیں مکہ شریف سے مدینہ شریف پہنچنے والے اور پھر صحابہ کی اندر جو سب سے بڑی عزت والی جماعت بدری سے آبا کی ہے وہ پرانے بھی ہیں اور بڑے بھی ہیں اور ہر لحاظ سے بڑے مراتب پر خائز ہیں انہوں نے یہ شکوا کر ڈالا کہ اے عمر آپ ان سے کوئی بات کرنی ہوتی ہے تو ایلیدہ کرنے ہر جو اہم میٹنگ ہے آپ اس میں عبداللہ بن عباس کو بلاتے ہیں اور ان کو اشیاخِ بدر کے ساتھ بٹھاتے ہیں بدر کے شیوخ بڑے صحابہ ان کے ساتھ ان کے ساتھ ان کو بٹھاتے ہیں والانا ابناؤں مثلو ان جتنے جتنے تو ہمارے بیٹے بھی ہیں جتنی عمر عبداللہ بن عباس کی ہے اتنی عمر تو ہمارے بیٹے بھی ہیں تو آپ ان کو ہماری زفت میں شامل کر دیتے ہیں یعنی ان کا شکوا کرنا بھی درست تھا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ان کو ترجیح دینا بھی درست تھا وہ خود انہوں نے بات سامنے بیان فرما دی تھی دیگر جگہ ایک سے مجھے پتا چلا کہ وہ جنہوں نے شکوا کیا تھا ان کا نام حضرت عبدالرحمن بن عورف رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ خود اشرا مبشرا میں سے ہیں اور کبار بدری صحابہ میں سے ہیں انہوں نے یہ کہا کہ اے عمر ان کو آپ ہمارے ساتھ کیوں بٹھاتے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ یہ عبداللہ بن عمر جو ہے لَهُ عَقْلٌ سَهُول وَقَلْبٌ فَهُوم ان کا دل جو ہے وہ بڑا فرم بالا ہے ان کی عقل بڑی سوال کرتی ہے اور ان کے پاس بہت کچھ زخیرہ موجود ہے میں ان کے ساتھ ان کے بہترین علم کی وجہ سے ان کے مبلغینی کی وجہ سے میں انہیں تمہارے ساتھ بٹھا لیتا ہوں اور میں تمہارے سامنے کبھی اس بات کو واضح کر دوں گا جب یہ دو مرتبہ بات سامنے آئی تو بخاری شریف میں بھی دیگر کتب میں بھی ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک دن میٹنگ بلالی اور حضرت عبداللہ بن عباس کو بھی بلالیا سارے کبار صحابہ بیٹھے ہیں تو آپ نے فرمایا مجھے یہ بتاؤ اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَعِيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ وَاجَا فَصَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَا یہ جو پوری سورہ ہے اس کی مجھے تفسیر بتاؤ اس کی تفسیر کیا ہے اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ اس کی تفسیر کیا ہے مطلب یہ ہے کہ یہاں پر ایک جملہ شرطیہ ہے اِذَا سے جو شروع ہو رہا ہے آگے فَصَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَا یہ بظہر اس کی جزا ہے کہ جب اللہ کی مدد آ جائے گی اور فتح الفتح سے مراد ہے فتح مکہ فتح مکہ شریف ہو گئی اللہ کی مدد آ گئی فَصَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَا آپ نے رب کی تسبیح کرو آپ نے فرمایا اس سے مراد کیا ہے یہ اِذَا جَاء جو شرط ہے اس کی جزا کیا ہے کہ جب فتح مکہ ہوگی تو یہ ہو جائے گا اس کی جزا کیا ہے تو جتنے صحابہ بیٹھے تھے ان کی اس لحاظ سے تین طبقے سامنے آئے ایک طبقہ نے یہ جواب دیا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جب فتح مکہ ہو جائے میری مدد آ پہنچے اور فوجیں کاروان اور بڑے بڑے گو دینِ اسلام میں داخل ہو تم شکر کے طور پر اللہ کی تسبیح کرو فَصَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ جب یہ تم سب دیکھو کہ زمانہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ شامل ہو گیا ہے ہر طرف مدد فتح اور نصرت یہ سارے مناظر تم میں نظر آئیں اللہ کی تسبیح کرو دوسرا طائفہ انہوں نے یہ جواب دیا کہ لا ندری ہم نہیں جانتے کہ مطلب کیا ہے تیسرا طائفہ بالکل خاموش ہے نہ یہ کہا ہے کہ یہ مطلب ہے اور نہ یہ کہا ہے کہ ہم نہیں جانتے آپ نے سب شاہر میں فَصَبْعَلَا تَقُولُوْ یَا عَبْنِ عَبْبَاس عَبْنِ عَبْبَاس تم بتاؤ کہ اس کی تفسیر کیا ہو سکتی ہے تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے رشاد فرمایا اس سورہ کے اندر ہمارے محبوب پاک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال کی خبر موجود ہے اِذَا جَا عَنَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُوا اے میرے محبوب جب میری مدد آ جائے گی اور فتح مکہ ہو جائے اور یہ کاروان کے کاروان دین اسلام میں داخل ہو جائیں گے تو پھر یہ سمجھ لینا دنیا سے جانے کا وقت قریب آ گیا ہے آپ کے وسال کا وقت قریب آ گیا ہے وہ جزا محضوف ہے یہ علامتیں بیان کی ہیں اللہ تعالی نے قرآن مجید میں نبی اکرم نور مدسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال کی کہ جب یہ کام ہو جائے گا یہ کام ہو جائے گا یہ کام ہو جائے گا میرے محبوب یہ علامتیں ہیں اس وقت جب سارا کام مکمل ہو گیا تو میں تمہیں اپنے ہاں بلا لینے والا ہوں جب یہ تفسیر بیان کی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے فرما ہاں میرے ذہن نے بھی یہی فیصلہ کیا تھا جو تم بول رہے ہیں اس طرح علمی بڑھتری ان تمام اشحاب کے سامنے جنہیں بظاہر یہ بات سامنے آ رہی تھی کہ ان کو کیوں بٹھایا جاتا ہے وہ ثابت ہوا کہ انہوں نے سرکار کی وہ دعاوں کے مصداد تھے اور پھر جو دروازوں کے آگے لیٹ کے علم دین کی خاطر کہ گھنٹوں انتظار کرتے رہے اور ایک ایک حدیث کہاں کہاں سے انہوں نے حاصل کی ہے آج وہ زمانہ آن پہنچا حضرت عبداللہ بن عباس خود کہتے ہیں وہ وقت آیا کہ میں حرم میں کھڑا ہوں میرے عردگرد سینکڑوں لوگ موجود ہیں ایک اعتمادہ تقولو یا ابن عباس ابن عباس اس مسئلے کا جواب دو ابھی وہ ختم نہیں ہوتا دوسرا کہتے ہیں ابن عباس یہ کیا مسئلہ ہے اس آیت کی تفسیر کیا ہے اس حدیث کا مطلب کیا ہے یہ بار بار پورا حرم عردگرد سے لوگوں سے بڑا ہوا ہے اور ہر ایک مجھ سے سوال پوچھ رہا ہے اتفاق سے مجھے وہ آدمی بھی نظر آیا جس سے میں نے پہلے دن مشورہ کیا تھا کہ آؤ مل کے پڑھیں اور حدیث جمع کریں اور تفسیر صحابہ سے حاصل کر لیں یہ ایک ایک اپاپ جو کچھ ہے ہم سب کچھ اپنے پاس اکٹھا کر لیں پھر وہ میری نظر پڑھی تو وہ بھی بیچارہ ساتھ ہی کھڑا تھا اور للچائی نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا جب میں نے اس کی طرف دیکھا تو کہنے لگا انتا کلتا حقا اے اگلی عباس جو بات تم نے آج کئی سال آج سے کئی سال پہلے کی تھی تم نے حق کہا تھا تم نے حق کہا تھا آج دنیا میں کوئی بھی ایسا موجود نہیں ہے جو تجھ سے بڑا علمی مقام رکھتا ہو اور باقی سارا زمانہ آج علمی میدان میں تمہارا محتاج ہو چکا ہے تم نے بیکش منصوبہ بندی کی اور اس وقت جب صحابہ موجود تھے تمہاری فیصلہ کر لیا آج اگر ہم چاہے بھی تو صحابہ تو دنیا سے چلے گئے ہیں آپ خان خان لوگ باقی رہ گئے ہیں ہم کیا حصل کر سکتے ہیں اے ابن عباس تمہاری بصیرت کو میں سلام کرتا ہوں تم نے مجھے ساتھ ملانے کے لیے کہا تھا مگر میں اس وقت سمجھ نہیں سکا تھا آج میں منظر دیکھ رہا ہوں حرم کعوہ بھرا ہوا ہے اور ہر شخص اپنا فیصلہ اور علم و حکمت نے جو پیاس ہو جانا چاہتا ہے وہ آپ کی رائے کو اس بارے میں ضروری سمجھ رہا ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے ایک ترجمان قرار پار یہاں تک حضرت عبداللہ بن مسعود جیسا انسان جنہیں رسول عکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کنیف مولیع علمن عبداللہ بن مسعود اس گھر کا نام ہے جو علم سے برا ہوا ہو وہ حضرت عبداللہ بن مسعود کہنے لگے نعمہ ترجمان القرآن ابن عباس اے دنیا اگر تمہیں پتا چاہتے ہو کہ پتا چلے کہ وہ کون ہے اسے ترجمان قرآن کہا جائے جو قرآن مجید کی ترجمانی کرنے والا ہو فرمایا وہ ہم میں سے عبداللہ بن عباس حضرت محمد بن حنفیہ کہنے لگے جس دن حضرت عبداللہ بن عباس کا وصال ہوا تھا فرمایا اس عمت کے ربانی تھے ابن عباس اس عمت کے ربانی ربانی وحادی الامہ سرکار کی پوری عمت میں سے ربانی کا لکب صحابہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی اس بصیرت اور علم کی وجہ سے دیا یہاں تک کہ حضرت لیس بن نبی سلم کہتے ہیں میں نے حضرت تعود سے کہا حضرت تعود تابی ہیں اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی شگرد ہے میں نے کہا اے تاؤز تم نے اگر کوئی استاذ بنانا تھا تو کوئی بڑا بناتے ہیں میں نے حضرت اے تاؤز سے کہا حضرت اے تاؤز تابعین میں سے بہت بڑے امام ہیں حدیث کے اور تفسیر کے ان کو ایک شخص کہہ رہا ہے اے تاؤز تم لزمتا حاضر غلام اس بچے سے تم نے پڑھنا شروع کر دیا حالانکہ ابھی تو بڑے بڑے صحابہ بھی موجود ہیں تم کبار صحابہ کو چھوڑ کے اس بچے سے پڑھ رہے ہو استاذ بنانا ہے تو کوئی بڑی عمر کا بنا لیتے ہیں یہ چھوٹی عمر کا اتنا افصاد آپ نے بنا لیا حضرت اے تاؤز نے جواب دیا ادرکتو سبعین بدرین وسبعین کبارا من الصحابہ تے اذا تدارو فی امر انصارو الہی بن عباس میں نے خود اپنی آنکھوں سے ستر کبار صحابہ کو دیکھا ہے کس حال میں ستر کبار صحابہ مختلف اوقات میں مختلف مقامات میں جب وہ کسی مشکل میں پھنسے ہیں تو انہوں نے کہا ہے کہ اب اس کا حال ابن عباس ہی کریں گے میں ستر کبار صحابہ کے مختلف واقعات کو دیکھ کر میں نے یہ فیصلہ کیا اگر کبار صحابہ کا بھی ابن عباس کے بغیر گزارہ نہیں تو پھر میرا گزارہ کیسے ہو سکتا ہے لہٰذا میں نے ابن عباس کی شاگریتنگ جو اختیار کر لی ہے کبار صحابہ کو چھوڑ کے اس واسطے کہ میں نے ان کو دیکھا ہے وہ کبار صحابہ مختلف مقامات پر ازا تداراو فی عمرن کسی عمر میں جب ان کو شک ہو جاتا ہے یا کسی مسئلہ کے اندر مغیر ریسرچ اور تحقیقی ضرورت ہوتی ہے وہ سارو الہی بن عباس وہ سارے انہی کی طرف رجوع کرتے ہیں لہذا میں نے پہلے ہی انہی کی طرف رجوع کر لیا ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت آپ کی تربیت کا بہترین مصداد تھے آپ نے دو مرتبہ حضرت جبیل اللہ علیہ السلام کی زیارت کی تھی اور خود ارشاد فرماتے ہیں میں گزرا وعلیہ سیابن بیزن اور میں نے سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس میں گزرا تو محبوب اللہ علیہ وسلم حضرت دہیہ سے گفتگو کر رہے تھے میں آگے گزر گیا تو حضرت دہیہ جو بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر انہوں نے پوچھا من حضرت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون ہے یہ جو بچہ گزر رہا ہے یہ کون ہے تو سرکار نے فرما حضرت ابن عمی ابن عباس یہ میرے چچا جان کے بیٹے عبداللہ بن عباس ہیں تو حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میں جنہیں دیکھ رہا تھا وہ شکل حضرت دہیہ کلبی کی تھی لیکن حضرت جبرین اللہ علیہ السلام بیٹھے تھے جبرین اللہ علیہ السلام نے میرے بارے میں پوچھا محبوب اللہ علیہ السلام سے یہ کون گزر رہا ہے یہ بچہ کون ہے تو آپ نے فرمایا یہ میرے چچا جان کا سہبزادہ حضرت اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہما ہے تو حضرت جبرین اللہ علیہ السلام نے یہ کہا سطع دادو ضروریتو بعدہو ان کی اولاد ان کے بعد سرداریاں کرے گی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت گھٹی دی تھی اسی وقت فرما دیا تھا کہ میرا یہ بیٹا یعنی یہ عظیم اس لفتے جگر جو ہے ہمارے چچا جان کا یہ سہبزادہ جو ہے ان کی اولاد میں سے ملوک پیدا ہوں گے حکمران پیدا ہوں گے یہ خاندانِ عباسی کی جتنی بھی تاریخ حکومت سے بھری ہوئی ہے جو تقریباً پانچ سجیوں سے زائد ایک پورا زمانہ ہے یہ سارے کے سارے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی اولاد میں سے تھے اور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ولادت کے دن ہی یہ ساری خبر عطا فرما دی تھی محتشم صامی حضرات حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ نے اس انداز میں علم حاصل کیا اور آگے اسی انداز میں علم کو پھیلا ہے ایک مقام وہ بھی آیا جس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے صحابہ کی ایک اجتماع میں یہ پوچھا کہ لیلت القدر کب ہوتی ہے اس بارے میں سب کا اتفاق ہوا چونکہ یہ ہے کہ اِنَّا عَنْزَلْنَا فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ اور پھر وہ رمضان شریف کے بارے میں ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو رمضان میں نازل کیا پھر یہ تو تیہ شدہ بات ہے کہ ہے آخری عشرے میں رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ہے تو آپ نے فرمایا یہ بتاؤ آخری عشرے میں کس راق کو آپ لیلت القدر کہہ سکتے ہیں تو صحابہ کرام اللہ مردوان چونکہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں خبر دینے سرکار باہر تشریف لائے بھی تھے لیکن پھر فرمایا یہ پوشیدہ بات ہے تو میں اس کا اظہار نہیں کرتا آپ نے شروع کر کے بعد لیلت القدر باری پھر اپنی زبان بند کر لی اور نہیں بتایا کہ بلکل اگزیکٹ وہ کون سی رات ہے یہ نہیں بتایا پھر علامات بیان کر دیں اس میں بہت سی حکمتیں تھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کی اجتماع میں پھوچ رہے ہیں کہ اب اس بارے میں رائے دو اپنی اپنی کہ وہ آخری عشرے میں سے کون سی رات ہے کسی کی کوئی رائے تھی کسی کی کوئی رائے تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی سے بھی متفق نہیں ہو رہے تھے فرمایا ماذا تقولو یا ابن عباس ابن عباس تم بتاؤ تو آپ نے اشارت فرمایا سبعت مدد اور سبعت بقیت فرمایا یا تو لیلہ تل قدر وہ ہے کہ ابھی سات راتیں باقی ہوں رمضان کی یا وہ ہے کہ سات گزر رہی ہوں یہی لیلہ تل قدر ہو سکتی ہے یعنی یا تیئیس میں یا ستائیس میں فرمایا یہ دو راتیں میں ان کے بارے میں میری رائے ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیسے تم یہ رائے پیش کرتے ہو تو فرمانے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سات آسمان پیدا کیے سات زمینیں پیدا کی سات چیزوں سے انسان کو پیدا کیا سات چیزیں اس کے کھانے کے لیے پیدا کی کعبے کے تواف سات بنا دیئے اور رمی کے لیے اور جو سائی ہے یہ ساری باتیں ملاتے ہوئے آپ نے بہت سے ایسے شواہد پیش کرتے ہوئے فرمایے یہ میرے سامنے مشاہد ہیں جن کی وجہ سے میں سات کے عدد کو ایسا یہاں پر فائنل جور پر پیش کرتے ہوئے یہ کہتا ہوں کہ یا سات باقی ہو یا سات گزر چکے ہو لہٰذا میری رائے ان دو راتوں کے بارے میں ہے یا وہ تئیسویں شب ہے یا وہ ستائیسویں شب ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مَا فَتِنَّا لِحَازَ الْأَمْرِ مَا فَتِنْتَ لَهُ اے ابن عباس آج تک ہمارا خیال اس بات کی طرف نہیں گیا تھا جس کی طرف تمہارا خیال چلا گیا یعنی اس بات کی میں نے ابھی سرسر اس کو ذکر کر دیا پیچھے ہر جو قول ہے ساتھ ساتھ والا اس کی حکمتیں ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ساری وہ چیزیں آگئیں اور فرمانے لگے آج تک ہمیں اس بارے میں خبر نہیں تھی ابن عباس آپ کی سوچ ہم سے آگے گزر گئی اس واسطے صحابہ کہتے تھے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر یہ ہماری عمر کی ہوتے جس عمر میں آج ہم ہیں تو ہم سب میں سے آئے گزر جاتے اگر ان کو یعنی جس وقت یہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا اہرے مقدس پا لیتے ان کی ولادت ہی عجرت سے تین سال پہلے ہوئی ہے اور پھر بچپن کا زمانہ ہے جو سرکار کی صحبت میں گزرا ہے اس کے باوجود بعد میں آ کر اتنی کوشش کر کے انہوں نے اتنا زخیلہ اکٹھا کر لیا ہے اگر یہ ہماری عمر کی ہوتے تو پھر ان کی عظمت کا مقام کیا ہوتا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آخری عمر میں نابینا ہو گئے اور پھر طائف میں آپ کا وصال ہوا حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑی اور فرماتے ہیں حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی تابع ہیں بندہ ناچیز کو ان کے دربار شریف پر مزار شریف پر حاضری کا موقع ملا عراق میں ان کا واسط کے قریب مزار شریف ہے حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں خود موجود تھا جنازے میں شہدت طائرتن عبیز ہم نے دیکھا کہ ایک سفید پرندہ جنازے میں آیا ہے و داخلت فی ناشہی اور کفن کے اندر داخل ہو گیا ہے کافی دیر تک ہمیں نظر آتا رہا اور اس کے بعد وہ کفن کے اندر داخل ہو گیا اور فرما پھر ہم نے ساری تلاش کی ہمیں ملا نہیں نہ ہی وہ نکلا ہے اس انداز میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہمہ کو جس وقت آپ کو زیر خات کیا گیا تو حضرت سعید بن جبیر کہتے ہیں ہم سب نے اپنے کانوں سے سنا یہ آواز گونج رہی تھی یا ایتوہ النفس المطمئن ارجیئی الى رب کے رادیتا مردی فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی ہر طرف سے کوئی قائل نہیں تھا ہم میں سے ہم نے کسی کو بولتے نہیں دیکھا مگر سن ہم سارے رہے تھے یہ آواز گونج رہی تھی اے نفس مطمئنہ آجا پلٹ کے ہماری طرف اللہ کے نیک بندوں میں داخل ہو جا جنت میں داخل ہو جا یہ تھا اس عظیم سکسیت کا سفر آخرت جنہوں نے اپنی زندگی نبی اکرم نورم جسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم دین کے لئے اس انداز میں وقف کی دور دور سے جا کر یہ زخیرہ اکٹھا کیا اور پھر آگے تابین کے طرف آپ نے منتقل فرما دیا آج ہم تک جو علم حدیث یا تفسیر جو منقولی ہے اس کا جتنا بھی حصہ پہنچا ہے اس کا بہت بڑا حصہ واضح حصہ وہ ہے جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت پر موقوف ہے یعنی جتنا بھی ہم پیچھے چلے جائیں گے ان حدیث کا جو مبدع ہمیں نظر آئے گا وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہوگی خصوصاً معاملات کے اندر احکام کے اندر اور واقعات اور اس لحاظ سے کہ عربی لغت کے جو معنی ہے ان کو بیان کرنے کے لحاظ سے بھی پورا مستقل باب ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمات کا میری دعا ہے حالکہ کائنات جلل جلالہ ہمیں ان کے علمی فیض سے بہت زیادہ حصہ عطا فرمائے وآخر دعوی الحمدللہ رب العالمین